موسیقی ویلکم فرنڈز ویلکم ٹوار یوٹیب چینل اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹی ٹی کا جو ریزلٹ آ چکا ہے ٹیچر ایلیجیبیلیٹی ٹیسٹ یہ آن لائن کیسے دیکھا جائے کمپیٹر کی مدد سے یا موبائل کی مدد سے اپنے موبائل میں اور کمپیٹر میں ریزلٹ آپ کو کس طریقے دیکھنا ہے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتانے والے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہاں دیکھیں یہاں پر سمجھ پہلے آپ کو آپ کا جو کروم براؤزر ہے کروم براؤزر کو لبل کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جیسی براؤزر اوپن ہوتا ہے آپ یہ جو سرچ بار ہے اس سرچ بار کے اندر آپ کو ٹائپ کرنا ہے کیا ٹائپ کرنا ہے ھٹی ٹی پی ایس مہا ٹی ٹی ڈاٹ این یا پھر آپ مہا ٹی ٹی ڈاٹ این بھی اگر آپ یہاں پر ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب وہ جو ویب سائٹ اوپن ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہاراشتہ راجی پریشت پریشت پونے کی یہ ویب سائٹ ہے اور یہاں پر آپ کے لیفٹ کارنر کے اوپر آپ کو نظر آئے گا لاؤگ ان پریشتر تھی اس کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے اور جیسے ہی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا اس پیج کے اندر دیکھیں یہاں پر جو رائٹ سائٹ کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے تی ای ٹی ریجسٹریشن آئی ڈی تو آپ کا تی ای ٹی جو ریجسٹریشن آئی ڈی ہے وہ آپ ڈال دیں گے پھر اس کے بعد جو نیکسٹ کولم ہے وہ پاسورڈ والا کولم ہے پاسورڈ ڈال دیں گے اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ سمیٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے اپنا ٹی ٹی کا جو ریجسٹریشن آئی ڈی ہے وہ ڈال دیا ہے اپنا پاسورڈ بھی یہاں پر ہم نے فیل اپ کر دیا اور سمیٹ بٹن پر ہم کلک کر دیں گے اور جیسے ہی سمیٹ بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس ٹائپ کا آپ کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا پیج آ جائے گا اور وہ پیج کے اندر جو ہے جو انفرمیشن ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹریم ریزلٹ پیپر ٹو پیپر ٹو کا ریزلٹ جو ہمارے سامنے آیا ہے اب اس کے اندر جو ہے کون کون سی مہیتی رہے گی کون کون سی انفرمیشن رہے گی اور کیا کیا رہے گا وہ بھی ہم دیکھنے والے ہیں اس ریزلٹ کے اندر چلی یہاں پر جو ہے آپ کو آپ کا سیٹ نمبر نظر آئے گا کانڈیڈیٹ کا نیم آئے گا میڈیم کون سا میڈیم ہے ماراتھی میڈیم انگلیش میڈیم جو بھی میڈیم ہے وہ میڈیم آپ کو نظر آئے گا اس کے یہاں پر کانڈیڈیٹ کی جو بیدیارتی ہے اس کی فوٹو رہے گی اس کا سگنیچر رہے گا تو اس کے بعد جو ہے آپشنل سبجیکٹ رہیں گے کتنے مارکس ٹوٹل کتنے مارکس ہے اور کتنے مارکس ٹوٹل نے حاصل کیے ہیں اور کتنا پرسنٹیج اس کا بنا ہے اور اسی طریقے سے پاس ہونے کے لئے کتنا پرسنٹیج ریکوائر ہے تو یہ انفرمیشن جو ہے ہمیں نظر آئے گا اور جو لاسٹ میں ہے ریمار کے اندر جو ہے آپ کو نظر آئے گا آپ پاس ہیں یا فیل ہیں یعنی کہ پاتھر ہے یا اپاتھر ہے یہ آپ کو جو ہے نظر آئے گا اس طریقے سے آپ کا بارے میں کچھ ماہیتی کچھ انفرمیشن دی گئی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے ٹکیواری نکالنا ہے یہ پوری انفرمیشن سٹوڈنٹس کیلئی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کو پرنٹ کرنا یا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر نیچے ایک اپشن نظر آ رہا ہے پرنٹ ڈاؤنلوڈ اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے جب اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے جو ہے ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر سیو ایس پیڈی ایف یعنی کہ آپ کو سیو بٹن یہاں پر نظر آئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے سیو بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور جیسی آپ سیو بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے دیکسٹوپ کے اوپر ایک پیڈی ایف فائل بن جائے گی جہاں پر بھی آپ دیسٹنیشن دیں گے وہاں پر ایک پیڈی ایف فائل بنے گی اور یہ پیڈی ایف فائل کے اوپر جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا جو ریزلٹ ہے آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ پرینٹ کر لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے کلیا کہ کمپیٹر میں کس طریقے سے کمپیٹر لیپ ٹاپ میں کس طریقے سے آپ کا تی ایٹی کے ریزلٹ دیکھا جاتا ہے ریزلٹ کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو کروم براؤزر نظر آ رہا ہے لیکن کروم براؤزر میں جب ٹیٹی کے ریزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو ایرر بتا رہا ہے تو اس کے لیے آج ہم ایک دوسرا براؤزر انسٹال کریں گے اور اس براؤزر کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو سمیں پہلے پلے سٹور میں چل جانا ہے پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ کو ٹائپ کرنا ہے فائر فاکس یہاں پر میں آلڑی ٹائپ کر چکا ہوں فائر فاکس تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں فائر فاکس کے بعد جب آپ کو اس ٹائپ کا ایک آئیکن نظر آئے گا فائر فاکس براؤزر اور نیچے موزیلا لکھا ہوا ہوگا تو اس کو آپ کو کیا کر لینا ہے انسٹال کر لینا ہے اس کو میں نے پہلے سے ہی انسٹال کر لیا ہے اس کو جس سے میرے پاس اوپن کا اوپشن آ رہا ہے تو ہم جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو اس کو ہم اوپن کریں گے یہ کچھ پرمیشن مانگے گا وہ پرمیشن ہم دے دیں گے اس کے بعد یہاں پر اوپر آپ کو سرچ بار نظر آئے گی اور یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے مہا ٹی ای ٹ ڈاٹ این مہا ٹی ای ٹ ڈاٹ این تو اس ٹائپ سے آپ اس طرح سے آپ ٹائپ کریں گے اور ٹائپ کر کے آپ انٹر کر دیں گے اور جیسی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے ٹی ای ٹ والی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی جیسا کہ ہم نے کمپیوٹر میں دیکھا تھا اب سیم پروسیجر جیسا کمپیوٹر میں ہم نے بتایا تھا دیکسٹ آپ کمپیوٹر پر ہم نے بتایا تھا ویسا ہی سیم پروسیجر یہاں پر آپ کو فالو کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے کچھ سٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہاں پر لیفٹ سائٹ کے اندر آپ کو لاغ ان پرکشارتی یہ نظر آ رہا ہے اور اس کے لیے اور ایک چیزہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ براؤزر انسٹال ہو جائے گا تو آپ کو یہ جو بازو میں جو رائٹ سائٹ میں تین ڈاٹ ہیں تین ڈاٹ کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور کلپ کرنے کے بعد ریکویسٹ ڈیکسٹوپ سائٹ اس اوپشن کو آپ کو کلک کر دینا ہے آپ کو نظر آ ریکویسٹ ڈیکسٹوپ سائٹ اس اوپشن کو آپ کو کلک کر دینا ہے تب ہی آپ پوری ویب سائٹ دیکھ پائیں گے اب اس کے بعد آپ کو لاغ ان پرکشارتی پر کلک کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ لاغ ان پرکشارتی پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سب میں نیچے یہ نظر آئے گا کہ آپ کو تی ای ٹی کا آپ کا ریجسویشن آئی ڈی دالنا ہے پاسورٹ دالنا ہے اس کے بعد آپ کو سمیٹ کر دینا ہے اس کے بعد کا پروسیجر آپ خود جانتے ہیں آپ کو پورا پروسیجر ہم نے کر کے بتایا اس کے بعد سیم اسٹیپ بائی اسٹیپ وہی پروسیجر رہے گا جیسا کہ کمپیٹر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تو اس طرح جیسے موبائل سے بھی آپ اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہے گا تھینک یو فر واشنگ اور ویڈیو